قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ محمد ویل صاحب قرآن مجید میں ہم بستری کے متعلق ذکر آتا ہے مختلف صورتوں کے اندر جس میں سے اللہ تبارک و تعالی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جائیں اور یا جن کے آپ کے دائنے ہاتھ مالک بنے ہیں یعنی لونڈیاں کے پاس اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بستری کرنا منع کر دیا ہے خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں ہم بستری کرتا ہوں اور اگر دیکھے کہ میں خواب کے اندر ہم بستری کرنے کے لیے کسی عورت کے پاس گیا ہوں اس کی تبیر یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیانت کرے گا اور اسی طرح اگر دیکھے کہ میں خواب کے اندر کسی عورت کے پاس گیا ہوں ہم بستری کرنے کے لیے اس کی دوسری تبیر یہ ہے کہ یہ بندہ چوری کرے گا خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں کسی عورت کے پاس گیا ہوں اجنبی عورت ہے اور میں نے اس سے ہمبستری کیا اس کی ایک طبیر اس کی شادی بھی ہے اور اسی طرح یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی خوبصورت عورت سے ہمبستری کر رہا ہوں تو اس کی طبیر یہ ہے کہ یہ اپنا جو مال و دولت ہے یا کسی مقام محفوظ پر جمع کر دے گا یعنی اس کا جو مال و دولت ہے یہ کسی محفوظ مقام پر رکھ دے گا اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے ہمبستری کیا اور مجھ پہ حد لگ گئی ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ اس بادشاہ کی بادشاہی مضبوط ہو جائے گی اور اسی طرح خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ میں ہمبستری والی جگہ پر گیا ہوں اور وہاں جا کے میں فس گیا جہاں ہمبستریاں ہوتی ہیں جیسے ہم مکہلے بھی چکلے ہیں یا کوئی ایسی جگہ یا میاں بیوی جہاں ہمبستری کرتے ہیں جس کمرے کے اندر اس کمرے میں کوئی اور آدمی انٹر ہو جاتا ہے اور وہ پاس جاتا ہے تو یا خود خامت چلا گیا ہمبستری والے کمرے میں خواب کے اندر تو وہ وہاں جا کے پھنس جاتا ہے باہر نہیں آتا تو اس کی طبیر ہے کہ یہ بندہ فوت ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی